امت معتدل ترجمہ یہ کہہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا دو چیزوں کو ملانے کے لئے درمیان میں جو چیز ہوتی اس کو واسطہ یہ بائیک میرے اور آپ کے درمیان جو بھی آگے سن رہے ہیں واسطہ ہے دو چیزوں کو ملا رہا ہے مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلم کرتے تو امام طبری نے اس کا ترجمہ ایک ترجمہ یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے جس کے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے ہیں تو ایک نبی آتا ہے رسول آتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقین پہ کھڑا کر دیتا ہے اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو ہمارے ذمہ ہے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے کسی جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے تبری کے اور کہیں نہیں ملا اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ تبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی ابن جریر تبری رحمت اللہ تو اللہ تعالی نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں نماز سب پہ فرض ہے بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کے معافی تو کوئی زکاة بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں جو نہیں دیتے ہیں ان کو معاف تو نہیں تو ایسے ہی میرے عزیزو اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کشش کرنا یہ ساری امت کے ذمہ بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب برواز نہیں راہی چمن یاد نہیں مجھے یہ شیر بڑا فٹ آتا ہے کہ شکاری چھوٹے سے کرندے کو خونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے جب اس پرندے کی شرور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے اور ایک کٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے ایک میں پانی ہوتا ہے بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے وہاں سے پانی کے چلکتے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیس تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے یہی میری دنیہ ہے تو وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پھنجری کا کہا اپنے چمن کو لوٹ جا اپنے جنگل کو لوٹ جا تو وہ آگے کہتا ہے تابع برواز نہیں مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں مجھے تو یاد نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو تو میں کدھر جاؤں تو میں نوائی تھی رہن دے تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں فیکٹریوں کے پنجرے میں میلوں کے پنجرے میں زراد کے پنجرے میں کربار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے بس صبح گھر سے اپنے کام کر کام پر کام سے گھر پر گھر سے دکان پر دکان سے گھر پر یہ سارا محول ہے اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے تو کہتے ہیں تاب برواز نہیں راہ چمنی آدمی تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَفَا ہم نے تمہیں امتِ مُعْتَدِلْ ترمیان وَلِی امت بنائے اچھا یہ جو آیات کے نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے اللہ کے نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی بات کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مُقرب سورہ بقرہ کی دو سو چھے سی آیات امتن وَسَطَ درمیان وَلِی امت جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیشے سے چلے آ رہے ہیں امتن وَسَطَ ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خداوندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتن وَسَطَ آیت نمبر ایک سو چھالیس اور ایک سو چھالیس وَسْطِ دو سو چھاسی ہے ایک سو چھالیس جمع ایک سو چھالیس کتنے ہو گئے ہاں مولی وَانَمْ حِسَاب تھوڑا ہی حمدہ ہاں کتنے ہو گئے دو سو سو چھالیس ہاں نہیں یہ آیت نمبر ایک سو تر تالیس ہے میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے میں کیا آگر یہ آیت نمبر ایک سو تر تالیس ہے ایک سو چھالیس نہیں ایک سو تر تالیس ہے تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو جو ایک سو تر تالیس پر مہی تھی اور آیات دو سو چھالیس میں تو اس کا وست بنتا ہے اور امتاً وسطا درمیان والی درمیان والی امت کے پیچھے مفہوم کیا ہے یہودی بہت زیادہ ہرس و حوص کا شکار ہوئے دنیا کا دنیا کے لئے عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا تر کے دنیا رہبانیت نبت دعوها ما کتبنا اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہی شروع گیا میں نے دکا نہیں تو تھوڑا پچھلے پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا میلہ کچیلا رہنا بزرگی تھی ہوا رہیو کپڑے گندے میلے بزرگی وردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا تو لنکا رہبانیت نبت دعوها ما کتبنا لئی ہیں میں دوزی آپ کے جروع کی تھی مہدنی کون وقت ہے جب سپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا سارے ملک میں جتنے تھے حمام غسل خانہ غسار گرا دی انیس سو ستر تک انگلینڈ میں انیس سو ستر کچھ دید کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا ٹائلٹ نہیں ہوتا باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے کسی سے نہ آنا ہوتا نہ آتے تھے جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تقدیلی آئی ورنہ گندے رہنا ملک اچھ رہنا شادی نہیں کرنی دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا تو سپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے دو کام کی ایک سارے غسل خانے حمام توڑ دی اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دی لپوں کتابوں کے زخیرے تھے سپین میں علماء کے علامہ پورتو بھی جیسے ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں بقی بن مخلط جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں ان کا میں وہ کرتوبہ کی جام مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں میرا دل رو رہا تھا دل کے آنس سنے کر رہے تھے وہ مسجد جس میں سات سو سال چلتا رہا وہاں درمیان میں گرجہ بنا ہوا تھا اور بطی بطہ ہر طرف رکھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا گرناطا کا وہ فرڈینرنڈ جس نے گرناطا فتح کیا اس کو چاویاں پیش کر رہا تھا اور اس کی بیوی ملکہ ازابیلا اور فرڈینرنڈ کے دونوں ایزے کھڑے ہیں اور ابو عبداللہ تصوراتی کہا تھا وہ گرناطا شہر کی چاویاں پیش کر رہا ہے وہ ہائلائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی تو ایک دنیا کی حوص میں بہت آگے چلے گئے ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَصَطًا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے شکریہ موسیقی